موسیقی تمام مومنین مومنات مرمین تمام علماء تمام شوادہ موسیقی موسیقی امام زمانہ کی سلامتی کے لئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعید محمد لا حال ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اسوان اللہ ونیم الوکیل ونیم المولا ونیم النسید اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین وینجس صالحین ویضاو المستغبرین ویحلق ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدلل حسن والحسین نبینا سیدنا عبدالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعید محمد وعالی تیبین الطاہرین الماسومین لا سیام بقید اللہ فی الارزین روحی وحرواہنا لطراب مقدم الفدا والعانت اللہ علیہ لآدائه مجمعین ملالحان لا قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدی ویسلی امری وحلو لغتت من لسانی افقو قولی اما بعد فقد قال اللہ وتعلا فی کتاب الحقین والقرآن المجید یا ایوالذین منتقوا اللہ وقونوا معصادقین صلوات بہت محمد وعالی اللہم صلی اللہ محمد وعید محمد حجران مدرم ماہ رمضان کی ایک اور شب جمعہ خوزانہ میں توفیق دی ہے کہ ہم اس کو درگ کر سکیں اور بہتر طریقے سے اس میں عبادت کر سکیں ویسے تمہارے رمضان ہے گفتگو اسی سلسلے میں جائے رہی ہے لیکن بہرہ راج مخصوص جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ یہاں چپہلے مولانا حروم آشم جعفری صاحب ہوا کرتے تھے ان کے ہی سارے ثواب کے لیے مجلس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا یقیناً جو بھی دعائیں سلام اور مجلس پڑھی جائے گی ماتم کیا جائے گا اس کا ثواب جو ہے اہلِ بیت کے صدقے میں اس عالمِ دین کی روح کو جو ہے وہ پہنچے اور انہی کی صدقے میں ہم سب کے مرومین کو بھی جو ہے وہ یہاں سے ثواب جو ہے پہنچے عزیزانِ مہدرم ایک عالم جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے ہمارے لئے بعض اوقات بڑا آسان ہوتا ہے علمہ پہ گفتگو کر دینا تنقید کر دینا یقینا ہم چند لوگوں کی وجہ سے تمام علماء کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب خدا نفاس تجھے وہ برے ہیں بورا تو کوئی بھی نہیں ہوتا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں دنیا دار ہو جاتا ہے دنیا چیز ہی ایسی ہے اور اگر ایک عالم کو دنیا اپنی طرف کھیچ لے تو وہ صرف ایک عالم کو نہیں کھیچتی ہے وہ کئی لوگوں کو کھیچ لیتی ہے اسی لیے جب انسان حوزے میں بڑھنے جاتا ہے تو حوزے میں ایسا نہیں ہے کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ آگئے حوزے میں بہت شکریہ آپ کا نہیں عزیزانہ جب ہم حوزے جا رہے تھے ہمیں بہت بڑے حال میں دین تھے انہوں نے کہا کہ تم وہاں جا رہے ہوتے ہیں میں سمجھنا کہ تمہارے لئے فرشتے انتظار کر رہے ہیں فرشتے سے بہتر انسان بھی حوزے ہی میں ہے لیکن شیطان بھی اپنی پوری تابطت کے ساتھ وہیں پر انتظار کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایک صحیح ہو گئے تو لاکھوں کروڑوں صحیح ہو جائیں گے اگر تمہیں ایک کو اس نے خراب کر دیا تو تم کئی لوگوں کے حقیدے کئی لوگوں کے دین خراب کر سکتے خب یہ بالکل ویسی ہے کہ صحاب رسول کے ساتھ بہت سارے تھے کتنے سارے صحابی تھے بہترین صحابی بہترین ان کی باتیں اور زہمتیں لیکن بعض کو رسول کے جانے کے بعد شیطان نے اپنے کوشش پوری کی جو وہ کر سکتا تھا یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے تو صرف یہ ہم سمجھے گے انسان بارالہ لباس میں آ جائے گا تو بس اس کے بعد تو سب کچھ شئیئے نہیں از جانے وطر امتحان اور سخت ہو جاتا ہے حوزے میں آ کر کیوں؟ لیکن زہمت ہے یعنی مثلاً ایک شخص اگر اپنا سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے پہلے جب آنے میں ہوتا تھا جب ہم جا رہے تھے تا میں ایک مولانا کے حقیقت گیا کراچی میں تو بڑے خوش ہوئے کہنے کہ پہلے ہوتا تھا کہ محلے کا نکمہ بچہ جو کر گا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بھئی مدرسے میں بہت دو تو کچھ نہیں کر رہا ہے چلو کچھ تو کرے گا مدرسے میں جائے گا چلو کچھ بھی کر لے گا کچھ نہ کچھ تو کری لے گا لیکن اب کونسپ بہت چینج ہو گیا ہے ابھی تاپ دنیا کی انیورسٹیز سے لڑکا اٹھ کے عوضے میں آ رہا ہے کیوں کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ حقیقت زندگی کی دین کے راستے میں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی آکر ممبر پر مقرر بنے کوئی ریسرٹ سکولر بنتا ہے کوئی انٹرپریٹر بنتا ہے کوئی جو ہے وہ بکس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے دنیا جہان میں زبانے دنیا کی کتنی زبانے ہیں ان کے اندر نیز و بلاغہ کا پہنچانا کس کا کام علماء نہیں کیا ہے جرمن میں فرنچ میں سوائلی میں افریکل لینگویجز کے اندر کتنا کام دنیا میں ہو رہا ہے آج اسلام جو پہنچا ہے یہ انہی علماء کی وجہ سے پہنچا ہے ہم تو اپنا چوپل گھنٹے ہم سے گزرتے ہیں بس ہم سے زرہ سا کام کہا جائے اور ہم اگر کسی کو بولیں کہ بھائی رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں ترس سننے بھی جا رہے ہیں بھائی اور کیا جان لوگے کیا ہم تو زرہ سا کام کر کے اتنے زیادہ ہیں جبکہ وہ دیکھیں کہ پوری زندگی صرف کر رہا ہے جانے والدرم ہوزہ نجف کا ہوزہ کم کا ہوزہ آسان نہیں ہے موسم کے ادبار سے بھی آسان نہیں ہے آپ موسم کے ادبار ہم تو زیارت پہ جاتے ہیں نورمل لوگ آٹھ دن نجف میں دو دن تین دن چاہے بہت بھی گرمی ہو تو آپ کرنے چاہے دو دن دن دویں گھدار لیں گے چلے جائیں گے لیکن اس موسم کے اندر وہاں رہنا وہاں پڑھنا وہ مشکلات پھر اپنی فیملی سے دور انسان پھر اپنے گھر کے سو مسائل اقتصادی اجتماعی یہ سب کچھ کر کر وہ ایک عالم اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا وہ اس لیے کہتے ہیں جہاں سے آیا ہے جس معاشرے سے آیا ہے وہاں جا کر اگر اس پیغام کو صحیح طرح پہنچا سکے آیت اللہ کشمیری کے آپ کی شروعات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی اللہ عحمد محمد ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ان کمے تھے اور اس لگ حالات سخت تھے نجف بند تھا حکومتی جو مشکلات تھی صدام نے جو مشکل کی ہوئی تھی تو کہتے ہیں سخت تھا جانی بار دیتے دوبارہ تو کہتے ہیں اپنے درس میں نجف کا اتنا ذکر کرتے تھے اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی اور بہترین جگہ اور شہر وجود ہی نہ رکھتا سوائے نجف کے وہ خود کہتے تھے کہ نجف کی خاک میں مانویت ہے ویسے بھی جس شہر کی ہوا ذریعے گمبدے مولا کائنات سے ٹکرا کے آتی ہو تو خود سوچیں کہ وہاں فضا کیسی ہوگی فضا وہ یعنی صرف ہوا کا یہ اثر تھا وہ کہتے تھے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس نجف کی یعنی وہ مانویت وہ علم کا دروازہ یعنی باب علم یعنی ظاہر ہے وہیں سے تو علم نے اپنی نشت نہیں ہے وہیں سے تو علم جو ہے وہ بروان چڑھنا ہے وہی اور وہاں کی فضا اور وہاں کے علماء ان کے واقعات پڑھیں ان کے صیرت پڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف علماء کی سیرت ہی پڑھیں تو ہماری کتنے کام ہم خود چھوڑ دیں گے خود چھوڑ دیں گے یعنی عرفان کے مقام پر پہنچنے کے لئے کوئی آپ کو عرفان نظری کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ علماء کی سیرت پڑھ لیں کہ وہ سوتے کبتے کھاتے کھاتے اٹھتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے خود وجود میں تاثیر ہوتی ہے یعنی میں بندہ اگر بہت چھوڑا سا طالب میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ دن میں ایک دو علماء کی واقعات سیرت کے پڑھوں کیوں تاکہ میں اپنی ڈیریکشن کو کہیں غلط نہ لے جاؤ چاہے عیداللہ قاضی تواہ دبائی ان کے رشتدار لگتے تھے لیکن جیسے نجم پہنچے تو مولا گمبت کی طرف کہا مولا آگیا ہوں میں نہیں جانتا پڑھوں گا کیسے آگیا ہوں تو کچھ دیر بعد جہاں موقع تن ٹھہرے ہوئے تھے دروازہ کٹ کٹ تو عیداللہ قاضی آگئے کہا ہم ہیں نہ پڑھانے کے لئے یعنی جب مولا سے مانگا تو خود استاد بھیج دیا کہ کون ہے پڑھانے کے لئے خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدرسل کے باہر کھڑا ہوتا اللہ مطبع تو یعیداللہ قاضی گزرے تو مجھے کہہ کے دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو اور آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو یعنی کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے اگر تحجد کی نماز نہیں پڑھتے تو علماء ایسے ہیں اجزار مطبع ہمیں دیکھ کر ہمارے عمال کے وجہ سے بزرگ علماء کو من دیکھا کریں ہم کسی کھاتے نماز وطر کے اندر دعا کنوت میں دعا کمہل پڑھا کرتے تھے ہم سے تو بیٹھ کے سنی نہیں جاتی وہ پڑھا کرتے تھے یہ کہانیاں نہیں اجزار نہیں حقیقتیں ہیں یہ لوگ کہیں آسمان سے نہیں ہوتا رہتے اسی معیسرے سے دو لوگ تھے مغیر عمل کرتے تھے عمل بننا آسان نہیں ہے سخت ہے کتنی چیزیں اسے پیچے شوڑ نہیں پڑتی ہے کتنی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے جب ہمیں عوض ہے کہ خدا نے توفیق دی چاہ رہے تھے ہم تو یونیسٹی پڑھے نوکریہ میں کرتے سکتا ہم جان لگے تو ہمیں تو لوگوں نے پاگل کیا کر رہے تو کس کے بہکاوے میں آگئے کسی مولوی نے تمہارے کو بہکا دیا میں نے کہا مولوی کیا بہکا مولوی تو خود بیچارہ ہی تھے اللہ جیسے چاہے اداعیت دے مجھے لوگوں نے بالکل ایسے ہی کھا میرے چاہنے آگئے کیسے کھاؤ گے کماؤ گے کیسے کیسے کھاؤ گے میں نے کہا ابھی کون دے رہا ابھی کون دے رہا میرے ہاتھ ہیں اس طاقت کے جو میں کماؤ رہا ہوں ابھی کون دے رہا اس وقت بھی وہی دے گا مگر خدا بدل جاتا ہے کیا خدا وہی ہے ہم بدل جاتے ہیں خدا وہی ہے جب انسان مشکل میں پھستا ہے تو کوئی اور آواز نے نکل دی سے پردگار تو ہی تو ہے اور کون ہے اس وقت بھی وہی خدا ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہی خدا ہوتا ہے کہ جب مجھے دنیا کی رہا سائش مل رہی ہوتی ہیں اور میں غفلت کے اندر ہوتا ہوں خدا اس وقت بھی وہی ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھے بہترین علماء کی صیرت یہی ہے کہ ان کو دیکھے تو خدا کی طرف انسان متوجہ ہوں خدا کی طرف بڑے حالق وہی ہے یہ جو اپنی طرف نہ بلائے لوگوں خدا کی طرف رہے جائے کیوں کیونکہ یہ کام خدا ہی کام ہے یہ میرا ادارہ نہیں ہے میری اور اورگنائزیشن نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کی جو نوکری کر رہا ہوتا ہے پھر اسے خدا خود قرآن میں کہتا ہے انہ اللہ کے علیہ ہیں ان کو لا خوف ہونے لیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے ان کو کوئی حزن نہیں ہے خوف کا تعلق کس سے آئندہ سے حزن کا تعلق گزشتہ سے پشمانی افسردگی کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنا سب کچھ خدا کی رحمہ دے دیتے ایک عالم دین بیماری ایسی ہو گئی کہ مجبوراً انہیں جو جانا پڑ گیا جرمنی علاج کے لئے نہیں جانا چاہتے لیکن بہرحال بہت پریشر بڑھا ہے باقی علماء نے کہ بھائی آپ کی صحت ایسی ہے یہ آپ کو کرنے جانا پڑے گا ایک خاص آپ آپ ریشن تھا کوئی جب وہ کہے جرمنی تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا تو وہ اس نے اپنے ساتھ کسی اور کو کھڑا رکھا آپ ریشن کرنے کے بعد آدھے گھڑے تک انسان بہوش رہی تھا اس کے بعد ہوش میں آتا ہے تو اس کو ساتھ کھڑا رکھا بندے کو جو زبان جانتا تھا کہا اٹھ کر یہ جو بھی بولیں میرے ٹرانسلیٹ کر ٹھیک ہے جب ان کو ہوش آیا تو انہوں ہوش میں آتے ہی لا الہ اللہ سبحان اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا تو اس نے درجمہ کر بتایا تو اس نے اللہ کی تسبیح اور تفجید کر رہے تو اس نے بات ہے کہ کیوں آپ نے یہ کہا کہ یہ جو علاج ہے اس کے بعد انسان اصل میں جب ہوش میں آتا ہے تو جو اصل اس کا ہوتا ہے وہ بولتا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے بڑے بڑے پادریوں کے آپریشن کیے تھے تو ان کو جب میں نے آپریٹ کیا اس کے بعد تو گلی کچھوں کے گانے گا رہے تھے تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ایک مسلمان کا امام اندر سے کیسا ہے مشکلات ہیں جو لوگ جانتے ہیں علماء کے بارے میں آتے ہیں مشکلات کیوں ہیں مشکلات آتی اس لیے ہے کہ آپ کو سختی میں مضبوط کیا جائے آپ کیوں سونے کو پگالنے کے لئے اس کو شکل دینے کے لئے آپ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحیح شکل کو نکال سکے ورنہ آپ بولنے کیوں جلا رہے ہو مجھے لوہے کو کیوں جلا رہے ہو آہن کو کیوں اتنا گرم کر رہے ہو اس کو اگر آپ بول سکتا ہوتا تو بھائی کیوں میرے تکلیت ہے تمہاری بگاہ کے لئے تمہارے صحیح شکل کے لئے تمہیں آپ کے اندر دہکا جا رہا ہے بیان کرے تو اسے پتا ہوگا یہ مشکل کتنی بڑی مشکل ہے ایک شخص نے کبھی مشکل دیکھی ہی نہ ہو اسے کیا پتا مشکل کہا ہے اور یہ سنت رسول ہے خاتون آئی کہا یا رسول اللہ بیٹا بہت شیر نہیں کھاتا بہت مٹھائی کھاتا ہے کھا 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 دوسرے دن آئے کہا کہ کم کھاؤ تو یا رسول اللہ یہی بات کل کہا دیتے نہیں کل تک میں کھجور بھی زیادہ کھا رہا تھا ان کا زیادہ کھانا خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہے میں کھا رہا تھا تناول کر رہا تھا تو میں نے کہا آج میں نہیں کہوں آج میں یہ بات کی سکتا یعنی خود عمل کروں پھر میں اس کی تلقین کر سکوں مگر حدف مہم ہے اب ہمارے مسائل یہ بھی ہیں جو ممبر میں آ جاتا ہے ہم اس کو بھی تقدس چونہ شروع کر دیتے ہیں ممبر کو چونہ تھا بندے کو چونہ چونہ ہوتا کیوں کیونکہ ممبر میں ذکر کرنے والا صحیح توڑی ہو سکتا ہے یہ تو بصیرت آپ کے اور ویرے اندر بھی ہونی چاہیے کہ آیا اس کی گفتگوب مقصد امام حسین سے اسلام کے اصلی حدف سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے اگر تو ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کو بھی دیوار پر ٹکرا دیجئے بلکل یہ اپوزٹ مقصد امام حسین چل رہا ہو اپوزٹ امام زمانہ چل رہا ہو اپوزٹ رسول خدا چل رہا اور آپ اس کو نہیں نہیں مولا کا ذاکر ہے مولا زاکر وہی عزیزان موبر جس کا ذکر مولا خود کرتے ہو کہ کیا یہ ہمارا زاکر ہے شیخ مقدس سردبیلی کہ امام زمانہ خود سوار ہو گئے سواری پہ ساتھ خود سوار ہو گئے اور پوچھ رہے ہیں مقدر سردبیلی کو جانتے ہو اب مقدر سردبیلی اپنی تعریف کریں یا بتائیں کہاں ہے کوئی ہے اسے تو نہیں بتائیں امام ہے وقت کا لیکن پوچھ رہے ہیں سنا ایسا ہے کہ امام خود مل رہے ہیں خط بھیج رہے ہیں اس مقام پہ آدمی پہنچے کب پہنچے گا نہیں میں نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پھر کون ہوگا مارس سے اترے گی کوئی نئی ایلینز کی سپیس شپ وہاں سے کوئی ہوگا جو امام زمانہ کا ساتھ دے گا میں نے اور آپ میں سے کسی نے ساتھ دینا امام زمانہ کا لیکن ہم اپنی زندگی میں 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 کیسے کروں میں ویسے کیسے کروں مولانا کو یوں ہونا چاہیے مولانا کو بھائی اپنے بیٹے کو بھیج دیجئے موزر میں بھیج دیجئے جیسا چاہتے ہیں بیٹا بنوالی جیئے میرا تو بیٹا یہی مولوی چاہیے بڑی بڑی انیوستیز اور کالیج میں بڑھانے کے لیے لاکھوں روپے کرزے بھی لے لیتے ہیں اور مولانا پڑھائے تو ارے کونسا یہ تھوڑے سے پیسے زیادہ نہیں لے رہے آپ قرآن کے پیسے مولانا لے رہے آپ اسے تو مانگنا ہی نہیں چاہیے کتاب کو خود دے دینے چاہیے پاکستان میں آپ یہاں تو آپ پاکستان میں آپ بگئے میں جو قرآن کی تعلیم دے اس کے لئے حدیثیں آپ اگر پڑھ لیں وہ نہ مانگے مگر آپ کا اگری منطق ایسی کتاب کی تعلیم دے رہا ہے جو قیامت تک کا موجزہ ہے جو سو دو سو پانچوں یوں کر کے دیتے ہیں اور وہ جو بگئن آس کا ٹیوشن والا آئے گا اس کو دس پندر آزار دیتے بھی شرمندہ ہوں گے کم دے رہے لے لی جیے کیوں ہے ایسا کیونکہ ہم نے خود ہم نے خود اس کو کم تر سمجھا ہوا ہے جب تک میں خود اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا جب تک میں نہیں کر سکتا کیوں آج آپ لگتا کہ لوگ پیچھے مانگتے کیوں مانگتے میں نے علماء سے پوچھا میں لندن میں تھا میں وہاں پہ دو چار علماء اور بیٹے تو اعتراض کر رہے تھے وہ اتنے وہ اتنے لیتے بیعث ہو گئی کہ بھائی نہیں لینے چاہیے یا بولنے نہیں چاہیے دونے بولا کہتے ہیں بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ بولنے یہ مولانا تو ایسی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ مولانا مولانا وہ 500 پاؤنس لیتے ہیں پر مجلی اوہ وہ بیٹ کہہ رہی جتنی بھی توجیہ تھی بندہ اگیر کے ساب سے توجیہ نہیں تھی ایک شخص جس کی شاید سیلری میں نے وہاں بولا کہ 1000 پانڈ ہے وہ اپنے گھر میں اگر ایک مجلس کرانا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے دیکھا کیسے مانگے نہیں بڑے بڑے علماؤں کی فتوے بھی یہی سے دے نہ سامنے والے کی یہ مولانا نے تو چار مجلس پڑی پانچ مجلس پڑی اتنے منٹ پڑے اتنے گھنٹے پڑے نہیں آپ آپ کو اللہ آپ کی عقاد سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اگر آپ کی عقاد دیکھی جائے خدا کی بارگاہ میں خدا بولے گا میں جو کسی مولانا کو نکالنا پڑ جاتے تم اس کو اتنے درس پڑے ہیں اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے جسے حسین دیتا ہو اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی جو حسین کے درس مانگنے والا ہو اسے دنیا ویسے بھی کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ اسے دنیا کا کچھ چاہیے ہی نہیں نہیں چاہیے حسین وہ ہمارے دوست رشتدار جو ہمیں کہتے تھے کیا کر رہے ہیں مولانا اچھے رہا سا ایم بی اے کیا نوکری کر رہے ہیں کیا چھوڑ چاڑ جا رہے ہیں کیا ہوگا آج وہ سب کہتے یار بچے آپ بہت زبر جست ہیں ہمیں تو اپنے کام چھوڑ کے مولوی اٹھ جانا چاہیے یعنی پھر وہی مادیت ہے یعنی ابھی بھی وہی مادیت ہی کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں معنویت نظر نہیں آ رہی ہے عزیز آن مولان عالم حدیث ہے میرے مولا کی کہ ایک عالم کا دنیا سے چلے جانا وہ شکاف پیدا کرتا ہے وہ درات ڈال دیتا ہے جو تا قیامت تک پر نہیں ہو سکتی ایک عالم علماء آپ کے سامنے علماء نے بہت سحمد کی اسلام کو یہاں پہ لان دین مذہب ہمارا بازو کہتے ہیں روایت ایسی تاب باز کولینی گاؤں گاؤں دہا دہا جا کر اصول کافی جمانی کرتے تین اصول کافی میں ہے تین کتاب اربا کیا تر ہیں علماء مجدسی کی زہمت ہیں ہمارے اصطاد کہہ لگے ایک سو دس جلدیں جبار کی ہیں ایک سو دس سال تم اگر بغیر رپیٹ کے گفتگو کرو تو بھی تمہار پس کم اتنا زیادہ مواد ہے اگر پڑھو کتابوں سے صحیح ہمیں کہہ رہے دیں بھر خود صحیح پڑھو عالم کی جب ایک معاشرہ قدر نہیں کرتا تو خدا کی طرف سے بھی ان کی بہت ساری چیز نازل ہوئی عالم کی قدر کریں آپ کے مفہوم بیان کر رہا ہوں عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کے حال سے واقع ہو عالم بہت زمان ہونا چاہیے آج اگر یہ جوان جو ہیں ان کے مسائل لے کر یہ میرے پاس آئے ہیں مجھے نہیں بتا تو میں پھر زمانے کا عالم میں تو ہوں بھی نہیں تالیب المغدن سا لیکن میں ساتھ انڈرسٹینڈ کرتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کی سیاست دنیا کی ٹیکنالوجی کہا لے چاہیے قادم کو ہونا بھی چاہیے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے دنیا میں کیا آج جو جنریشن گیپ آج جو بزرگ مارے ہیں پھر ان کے جو بچے پھر پھر نواز سے یہ کیوں سنکھ نہیں ہے کیونکہ جنریشن گیپ ہے یہ بلکل ہائیو ٹیک کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے یہ بچہ پیدا ہوتا نہیں آئیفون اس کے ہاتھ میں ہے پہلے تو بچہ دور کے اندر پیدا ہو رہا ہے ہائی ٹیک دور ہے ہولوگرام کا دور ہے ہر چیز جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے عزیزان مہترہ اب اس رفتار کے ساتھ اگر ہم اپنے ممبروں کو اپنے درسوں کو اپنی جوانوں کو نہ لے کے چلیں تو پھر ہم بیچے رہ جائیں کہ دنیا تو آگے نکل رہی ہے اور جو وقت کا امام آئے گا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا وقت کا امام لیٹس ٹیکنالوجی ریشیف کرے گا آتے ہی یہ جو بات روا ہے کہ مولا آئیں گے تو ہر زبان میں لوگوں کو پیغام پہنچے گا خوب گوگل ٹرانسلیٹ اب تو آپ تصویر کہہتے ہیں جو نئے فون آئے ہیں وہ تو آپ تصویر کہہتے ہیں دنیا جہان کی زمان لکھی ہو تصویر کہہتے ہیں ٹرانسلیٹ کا بٹن دبائیں وہ تصویر کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے یعنی دنیا اس رقع پر جا رہی ہے یقینا سب کو کا مستاق ہے اور اگر اس تک جڑنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا قرآن سے منسلک کر لینا مقصد صرف تلاوت پہ موقف نہیں ہونا ترجمہ پہ نہیں اس قرآن کو اپنی زندگی میں اتار نا ہے عمل بیرا ہونا ہے قرآن کی آیتیں ہیں جس کا میں بھی مستاق بن سکتا ہوں کیوں نہیں بن سکتا جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ امانت کرو امانت میں خیانت نہیں کرتا تو میں بھی قرآن کی آیت ہوں مستاق بن سکتا ہوں سچ بولو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نیک عمل کرو مومنین کی صفات جو سورہ مومنین میں بیان کی گئی ہیں نمازوں میں ایسے ہیں عجگروں میں ایسے ہیں عبادتوں میں معاملات میں ایسے ہیں خب اگر ہم انجام دیں تو ہم قرآن کے آیتوں کے بزداخت ہیں لیکن ہم نے قرآن کو اس حکمت کے ساتھ نہیں لیا جانے مو دیکھیں بلکل عالم بھی آج کل کا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کلاس کا teacher ہوتا ہے اگر سبق آپ پڑھ کر آئیں گے تو teacher بھی تیاری کر گیا آئے گا آپ بھی ویسی چل رہے ہیں تو بھی ویسی چلتا ہے تو آپ پوچھیں گے نہیں مولانا کے پاس بھرا پڑھا ہے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گا آپ نہیں پوچھیں گے میمبر تو ایک آدھ گھنٹے کا ہوتا ہے اس میں آپ ساری چیز نہ ڈیفائن کر سکتے نہ بات کر سکتے اصل مسئلہ تو ون ٹو ون ہے کہ جب آپ ون ٹو ون کسی عالم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں کیونکہ آپ کی مشکل الگ ہو سکتی آپ کی پروبلم الگ ہو سکتی ہے آپ نماز خدا نہ خاصتہ کسی کی نماز قضا ہو رہی صبح تو جب کسی عالم سے ڈسکس کرے گا تو چاہت سوال پوچھے گا کون سے مسائل ہیں جس کی گناہ میں ملوث خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جب کہ جن تم سے غلطی ہو جائے گی تم نماز تحجد نہیں پڑھ باؤ گے خدا نہ خاصتہ میں جو نماز تحجد نہیں پڑھ باؤ رہا کئی مجھ سے دن میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے آیت اللہ شعب آدی فرماتے ہیں کہ اگر انسان تحجد کی نماز کے لیے سہر میں نہیں بھی اٹھ سکتا تو بھی سہر میں اٹھنے کی اتنی زیادہ تعقید ہے کہ بے شک اٹھ کے چائے پیلو نماز نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو مگر اٹھو اس وقت وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ آدی حرکتوں کا ہے اس وقت وہ جو وقت ہے فجر کار سہر کا فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں ایک گرو آرہ ہوتا ہے ایک گرو جارہ آنے والا گرو بھی اگر تمہیں عبادت کی حال میں دیکھے گا جانے والا گرو بھی تمہیں عبادت کی حال میں دیکھے گا تو وہ عالم میں جا کر تمہارے لئے کیا لکھ خود حدیث کچی ہے کہ وہ شخص جو نماز شب میں نیند کی حالت میں بھی ہو اور اس کی یہ تھوڑی اس کے سینے پر ٹکرائے نیند کی وجہ سے تو پرودگار اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتو جو بھی اس نے مانگا گوار رہنا میں نے اس کو عطا کر دیا کیوں کیونکہ صرف اللہ کی محبت میں کھڑا ہوا ہے اور جس کے لئے کھڑا ہوا ہے تعجد کے نماز میں آپ شب نماز میں جو برات کو اگر دو رقات نماز پڑھ رہے ہیں یا گیارہ رقات یں تعجد کی پڑھ رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں تنائی میں کون دیکھ رہا اس کو کوئی بھی دیکھ رہا مگر جس کے لئے کر رہے ہیں وہ دینا آئے عزیز عالم کچھ تو ہم اس کے لئے کریں عالم وہی ہے کہ جس کو دیکھے خدا یاد آئے اور خدا کی طرف ہم بڑے بڑے علماء جو ہمیں توفیق کوئی حضر کے اندر آپ یقین کریں جب بھی ہمیں ان سے کہا کہ آگا دعا کریں انہوں نے ذریع کی طرف اشارہ کیا کہا ان سے مکھو ان سے رو یہی سب کچھ دینے والے یہ نہیں بولا کہ میں کچھ دوں گا اگر کچھ ہی نہیں کی وجہ سے ہے اصل یہی ہے ریویت عمر استاذ آیت اللہ تہری حفظ اللہ جب مشہد مقدس میں مولا امام رضا کی ذریع کے سامنے ذریع کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آیت اللہ عظم بہجت آیات تھے وہ بھی موجود تھے ذریع کے پاس تو ظاہر آیت اللہ عظم بہجت عارف بہت بڑے فقی مجتہر کہا کہ یعنی واقعا یعنی انسان عدب کے تقاضے دیکھیں کہ ہمارے بعض علماء سے سوال کیا ہوتے ہیں اور علماء کے علماء سے سوال کیا ہوتے ہیں کہا ان سے مانگیں کیا آیت اللہ عظم بہجت فرماتے ہیں کہ ان سے صرف یہی مانگو کہ یہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں اپنے آپ سے جدہ نہ کر اور جن کے ساتھ امام حضی نے موت نشابور کا واقعہ آپ نے سنا ہو جب مولا آ رہے تھے جب خوراستان مولا کو بلائے گیا تو نشابور سے گزرے تو مولا نے کہا وہاں ہے کوئی سلمانی کرنے والا ہے یعنی محاسن داری درست کرنے والا بال تو ایک لے آؤ وہ پتھر لے آؤ مولا نے اجازے محمد سے سونے کا بنا دیا کہا ہی تمہارا حدیعہ ہے توفہ ہے اس نے کہا مولا اسے دوبارہ پتھر کا بنا دی جیئے کہا کیوں کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے کہا پھر کیا چاہیے کہا مولا جب میرا وقت آخر ہو تو آج آئیے گا کس جانے موت یعنی یعنی سروورت کس چیز کی معرفت یہی ہے ہم بہت زکت کیا مانگ رہے ہوتے مانگ جو مانگ نا لیکن معرفت ان سے مانگ کیا راوی کہتا کہ امام بیٹھے ہوئے تھے کسی جلسے میں مولا نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں امام چلے گیا اٹھ کے چلے گیا کچھ جیرے بعد واپس آئے تو کہا مولا کہاں گئے تھے کہا جو اس سے وعدہ کیا تھا نبانے گیا تھا اس کا وقت آخر آگیا تھا اس کے پاس گیا تھا حضی زانب یہ یہ رابطہ ہے صحیح عالم اہل بیت سے جوڑتا ہے صحیح عالم اپنے خاتر یہی ہے اور انہی کے دنوں کی خاک ہے مولا بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں نا انہوں نے معرفت ہمیں تو دیکھیں ہم نے حدیثیں سنی حدیثیں پڑی لیکن ہم جب کسی چیز کو پریکٹیکل دیکھتے تو اثر گڑتی ہے اللہ تکی جعفری کی اتنے بڑے فلوسفر کی مشہد مقدس مولا کی قریب دفن ہمارے استاد ڈاکٹر رفی جو بہت بڑے عالم ہیں سپیکر ایران کے جن کے پر ٹائم نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا اتنا سال پیک رہتا ہے کئی سالوں تک ان کے پاس فق نہیں ہے کہاں پر مجلس پڑھ سکے حرم امام رضا میں کبھی معصوم میں کبھی نجف میں کبھی 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 وہ کہتا ہے میں نے علامہ تکی جعفری کو ایک سال کہا کہ حمدان یونیورسٹی میں ٹائم دے دیجئے سپیچ کرنی ہے تو علامہ تکی جعفری کہنا کہ میرے پاس فقت نہیں ہے فقت نہیں ہے میرا ایک دوست تھا تہران میں اس کا بھائی کنسٹرکٹر بیلڈر بیلڈنگ بناتا تھا تو اس سے مجھے پتہ چلا یہ بات کہ وہ بیلڈنگ بنا رہا تھا تو محرم آ گیا تو وہاں دس پندرہ مزدور تھے تو انہوں نے اجازہ دی کہ ہم اسی کسی کمرے کو امام بارگاہ بنا لیں یعنی ہم تو جہاں تو کہیں نہیں سکتے تو یہی ہم امام بارگاہ بنا لیتے کہاں بنا لوں کہاں کالی چادر وادر لگا دی ممبر بنا دیا تو وہ کہتا ہے بیلڈر کہ میں ایک دن اپنی زوجہ سے کہا کہ چلیں کسی دن ان مزدیروں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں وہ بھی تو مجلس کر رہے ہیں کہہ رہا جب جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ جو مجلس پڑھ رہا ہے شخص وہ علامہ ترقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں مزدوروں کے پاس مجلس ہو کے ختم ہو گئی اٹھ کے چلے گئے تو میں نے ایک مزدور کو بلایا میں نے کہاں ان کو کہاں سے بلا لیا تم لوگ انے کہاں ہم نے جب اس کو کمرے کو امام بھارگاہ بنا لیا ازا خانہ بنا لیا تو ممبر تو تھا ممبر ہی نہیں تھا پڑھنے والا نہیں تو ہم نے دیکھا پول سے ہاجی آگا گزر رہے تھے ہم تو غریب لوگ ہیں ہم تو کسی کو بلا نہیں سکتے ہمارے پاس ممبر ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہمارے اسطاد کہتے میں نے علامہ حمدان انیورسٹی کا ٹائم مانگتا تھا آپ کہنے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کے پاس کیسے چلے گئے تو علامہ تکی جعفری کہتے ہیں کہ جب ان مزدور وں کوئی بڑا فون کرے گا پورڈ پہ رکھیں بڑی جگہ سے کال آئے تو نہیں مولا کہاں راضی ہے کہاں راضی ہے ایک بہت بڑے عالم دین تھے کہنا میں نے مجلس پڑھی کہاں پڑھی بچوں میں مجلس پڑھی کئی اور نہیں بچوں میں مجلس پڑھی اور عالم عرما لوگ بیٹھے ہوں تو بات ہے کتنے آپ کے آن دو لوگ دس لوگ آ رہے یہ کوئی بات ہے میں تو ہزاروں میں بڑھنے والا ہوں نہیں تھوڑے سے لوگ ہوں اصل وہ بیغام ہے وہ خلوص اور اخلاص ہے وہ دیکھا جاتا ہے خدا وہ دیکھ رہا ہے آئمہ دیکھ رہے اس خلوص اور اخلاص کو جو بھی حق کا عالم ہے وہ اپنا خلوص اور اخلاص عدا کر رہا اور خدا جو ہے وہ ان برکتوں کو بجلس کی حروم عاشم جعفری صاحب جو ایک عالم دین تھے معاشرے میں اچھا ایک کردار تھا اور مولا نے جو آخری وقت بھی کہا تاکہ اپنی بارگاہ میں نجف کے اندر دنیا سے کیا ہے یقینا ہر شخص کی حسرت ہے کہ جوار امام میں انسان کی روح پارواز کریں ہمارے پاس اپنے خدا نغاز تاب ماشاء اللہ اہل علم اور عمل لوگ ہیں میں اپنی بات کر ہمارے عمل تو کھوکلے ہیں ٹوٹے وہ ضعیف ہیں غلطیاں کتائیاں اتنی ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہے اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ اہل بیعت کا در ہے جو بچا سکتا ہے وہ ہی قبول کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے خدا نخص تاب بھیج دیا تو کوئی دنیا میں آخرت میں جگہ نہیں ہے ہر آدمی انہی دروں سے جڑا ہے سید بحر العلوم کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو رمے پتہ چل جائے اور دنیا میں بھی اس معنویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی علامت ابہ اتبائی نے اس واقعے کو نکل کیا کہ مرزا قاسمی جب اتباد عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا ہوں نے کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں مانوی اس کی وجہ کیا ہے بتا دی جی کہتے پوچھا اس طرح تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا کہتے میں نجف میں جب دوران تالیو اپنا درست پڑتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھا تھا کہ میں ہر رات کو مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درست کی چھٹی نہ ہوئی کہتے ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجد سیلہ کا خیال آیا جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پہ نہیں جا چکے تو شب جمعہ ہے شب زیارت امام حسین ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مولا مسجد سیلہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مقصوص ہے امام زمانہ سے مسجد منصوب ہے مسجد سیلہ علماء نے بڑے بڑے گیا دل میں عشق شدت بڑھتی گئی جیسے لگ رہا ہے کوئی کھیج رہا پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دیان اٹھایا لیکن اچانک سے دیکھا سامنے رید کا توفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجد سیلہ کی طرف جیسی مسجد سیلہ میں دیکھا تو رات کا وقت تھا کوئی نہیں تھا مگر مقام امام زمان پر ایک شخص بیٹھا وقت دعا پڑھ رہا تھا اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا میں کھچا جلا گیا اس شخص کی طرف لیکن رات تھی خوف بھی تھا تھوڑا سا تو اس شخص نے پھر کہا مہدی آگے آؤ میں تھوڑا سا رکا پھر تیس 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 سیکس نے مجھے کہا اس نورانی ہستی نے مجھے کہ مہدی عدب کا تقاضی ہے کہ جب بلائی جائے تو آ جاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں نیچے چکا اور اس سید نے مجھے اپنے گھلے لگایا کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس گھلے لگنے سے مجھے ملا وقت کا امان تھا اس سید کہاں ہے وہ امان میری دعاوں میں کہاں آئے کیا سہری میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ جو بھی دعا مانگوگے میں مستجاب کروں گا کیا پہلی دعا میری امام زمانہ ہے اندھی آگا پنایان کہتے ہیں کہ تیس راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی چاہی صرف یبن الحسد کہاں ہو کہاں ہو ہے امام کہا رمضان بغیر امام زمانہ کے بلکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے بغیر وضو کے آپ نماز پڑھیں قبول ہے نہیں کہاں رمضان روزے بغیر امام زمانہ کے ایسی ہیں شب قدر ہماری فائلیں کہاں جائیں گی امام زمانہ کے بغیر آخری دس دن اللہ ہم کل دعاوں کا دن ہم جتنے بڑے بھی عالم دین کی تعریفیں کر لیں یہ سب ان کے دروں کے نوکروں کے نوکر ہیں اصل تو وہ امام ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور دنیا کے حالات بھی تب ہی بد لیں گے جب وہ آئے گا تو میں اپنی طرف سے کتنا خوش ہوں تالب لیں سب کے ساتھ ایک ٹیک لائن ہم کہتے ہیں ہر برینڈ کے ساتھ ایک ٹیک لائن ہوتی ہے سرباز امام زمان یہ امام زمان کا سپائی ہے یہ نیشنل ہے جو چاہے نہ چاہے کوئی بولے نہ بولے یہ ہے میں نے ایران کے عوضے میں دیکھا ہے کہ جو عام لوگ وہاں رہتے ہیں ایرانی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جب آپ کا اعترام کر رہے ہوتے ہیں ان کی زبان میں اور کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے تم سرباز امام زمان ہو اس لیے تمہارا اعترام کرتے اللہ اکبر یعنی میرا نام امام زمانہ کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے اللہ میں گناہ گار دنیا میں دھسا ہوا شخص مگر لوگ اسے امام زمانہ سے منصوب کر رہے ہیں عزیزان مہتر مگر میں خود کہاں کھڑا ہوں کتنا میں اپنے وقت کے امام کو یاد کرتا شب جمعہ شب زیارت امام حسین میں کربلا کی واقعے کو کتابوں سے پڑھتا مگر وقت کے امام کربلا کو اے نہیں دیکھ رہا ہے اینہ بے دم مقتول بے کربلا کہاں آئے جو کربلا کا بدلہ لے گا زیارت نائیہ پہ جواب پڑھے کہ کس طرح امام اپنے جد کو پھکار رہے امام یقیناً شب جمعہ زیارت امام حسین جب سب کے لئے تو وقت کا امام بھی آج کربلا میں ہوگا نہ جانے کس طرح ہوگا کربلا میں بین الحرمین میں چل رہا ہوگا یا اپنے چچا عباس کے روزے پر ہوگا یا اس گوشے ذریعے امام حسین کے حصے پر جو علی ازگر کو تیر لگا وہاں کھڑا ہوگا یا جہاں عباس کے بازو کٹے شہید ہو گئے وہاں کھڑا ہوگا مگر اگر امام سے پوچھیں زیارتوں سے پوچھیں تو سب سے زیادہ امام کو کیا یاد آتا ہے آپ جاتے ہیں علی اکبر کے سینے پر برچی لگی مولا سخت آیا مولا نے سخت چچا باز کے بازو شہید ہوئے مولا نے کہا بہت سخت آیا علی ازگر کے گلو پر دیر لگا ہاں یہ بھی سخت سخت لیکن جب مولا سے پوچھا جائے مولا سخت کیا تھا تو مولا نے بھی اپنی پھپی کا نام لیا ہے میرے لیے نہیں عزیز آنے مہترم وقت کے امام کے لیے بھی سخت حضرت زینب کا وجود تھا کربلا اور شام کے انتر کہ ناجانے کس طرح پوپی نے وہ مشکلات پرداش کی ہوں گی ہاں عزیز آنے مہترم آیام آیام رمضان ہے نا آیام شہادت مولا کائنات ہے ابھی آیام آئیں کہ آپ مجلس اور عزیز سنیں گے میں قربان جاؤں جب میرے مولا شہید ہوئے ہیں بس جملے سنیے گا اگر رونا ہے تو روئیے گا عزیز آنے مہترم جب مولا کے لیے ندہ ہوئی نا کوفہ کے اندر کہ مولا کو حکیم نے کہا ہے کہ دودھ پیانوں سے شفا ملتی ہے تو کوفہ کے یتیم دروازے پر کھڑے ہو گئے دودھ ہاتھوں میں لے آئے کہ مولا کو حکیم نے کہا ہے میں ہاتھ چوڑ کر کہوں گا مولا یہ کوفہ کے یتیم آپ کے لیے کیا اعترام کر رہے ہے مگر جب آپ کے یتیم کوفہ گئے نے اس وقت کوفہ والوں نے دودھ کے پیانے نہیں دیے ہے اپنے زبان کے نیزے دیے کہیں پتھر دیے کہیں اس طرح کی سختیہ پر تاشکی ہے عزر عزیز عزیز یہی شب جمعہ گریہ کر لیجئے یہی سب نیروحوں کو روانہ کیجئے جب بہن کا ذکر آیا ہے تو نے معدہ قبول کیجئے ہاتھ چھوڑ کر وقت امام سے معافی مانتے ہوئے یہ جملے بعض ہم سخت ہوتے ہیں لیکن کیا کہیں یہی مقدر سے اردبینی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ایک ملاقات مقدر اردبینی کی حرم امام حسین میں امام زمانہ کے ساتھ ہے مقدر تو کہا میری نگاہیں ڈھون رہی تھی کہ کوئی شخص آئے جو کوئی نوحہ پڑ دے مسائب پڑ دے تو ایسے میں ایک عرب سید جوان آیا میرے پاس مجھے آ کر کہتا ہے مقدس میرے لئے زیارت اربعیت پڑھو گے میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں میں نے زیارت پڑھنا شروع کر دی اس کے بعد اسی سید نے مجھے کہا مقدس اگر کہو تو میں مسائب پڑھ دوں میں قربان جاؤ وقت کے ایمام نے زریعہ امام حسین کے سامنے جو مسائب پڑھے عزیز آن مہترم یہ سننا تھا مقدس اربعیت کہتا میں کہا ہاں پڑھ کہا مقدس بھی کہتے ہیں کہ اس جوان کا ذریعہ امام حسین کو صرف دیکھ رہا ایسا تھا کہ میرا وجود تحول ہو گیا ایک جملہ کہا 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 یا امام حسین نہ مقدس ارتبیلی نہ اس کے شاگرد نہ میں جانتا ہوں وہ لمحا جب آپ اپنی بہن سخیمے سے جدا ہو رہے تھے برودگار شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب استغفار ہے ہماری سب سے پہلی دعا برودگار جل سے جل وقت امام کا ظہور فرماؤ ہمیں ان کے ناصر ان کے مددار میں شمار فرماؤ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی خدور فرماؤ جو بے روزگار ہیں پریشانی ان نے رشت حلال عطا فرماؤ جو برسر روزگار ان کے رشت میں ترقی اور کوشاد کی عطا فرماؤ بہت سارے لوگ جو مکروز ہیں پریشانی خیب سے ان کے قرضوں کو عطا کرتے بہت سارے لوگ اسیر ہیں پریشانی دنیا میں اسیر آنے کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرماؤ بہت سارے لوگ بیمار ہیں کینسر کے مریض ہیں مجلس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین رشتہ دوست حباب حاضر مجلس میں مجلس لوگ مریض ہیں پرودگار بیمار کربلا کے صدقے شفائی کامل راجل آتا فرماؤ پرودگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مسلمان جہاں بھی ان کی جان مال عزت عقر کی حفاظت فرماؤ جہاں ماتم عزداری روح خانی سلام درس قرآن کی تلاوت ہیں اور یہ پرودگار ان سب جگہوں کے اپنے حفظ ومان میں رکھ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ مسلمان جہاں اپنی امنیت کی اور پیروجی کامجابی کی جنگ لڑنے پرودگار انہیں کامجاب فرماؤ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پرودگار انہیں ہدایت عطا فرماؤ اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پرودگار ہمیں صحیح طرح مقصد امام حسین کی سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ امار زکران زیارت حسین فرد دنیا وشفاوت وفل آخر ایک دفعہ آخر میں دوبارہ سورة فاتحہ تین دفعہ سورة توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین اپنے مرومین تمام علماء تمام شہدہ اس مرجد امام باہر اللہ کے بانیوں کو اپنے مدی نظر رکھتے استاذ صفحہ جعفر اور خاص طور پر مولانا حاشم جعفری صاحب گروہ کو پڑھ کر بخص بسم اللہ رحمہ اللہ اللہ سورة